بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر اس پر ثابت قدم رہے وہ جنت میں داخل ہوگا دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا سواب تولہ نہیں جاتا معاف کرنا اور انصاف کرنا وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال لیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں اس کے فیصلوں کو زوال نہیں اللہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا وہ بس عزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں دامن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہ عمتی ہونے پر ناز کرتے ہیں ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اندھیری رات کے آسو خدا سے بات کرتے ہیں آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہے جو آپ کی گیرموجودگی میں اپنے رب سے دعاوں میں آپ کے لئے سینر مانگتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سب سے زیادہ آجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے میں بھی آجز ہو اور سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہو اگر تم اپنے رب پر بروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا حضرت علی سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا خلوص اور عزت بہت مہنگے توفے ہیں اس لئے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں حضرت علی نے فرمایا دوستی کا برہم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سممدر جتنا دل ہو سبر کرنا سیکھ لے اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کپ کپ کن وقتوں سے گزرے ہیں اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے مقافات عمل سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا سجدے کی تفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے جن سے یہ تفیق چھن جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے مایوس ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکردار نہیں کرتا قرآن پڑھا کرو بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے کائنات میں کوئی اتنی شرطت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں بڑھتا جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بلائی جاتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے معاف کر دینے سے انسان کی اپنے روح پاک ہو جاتی ہے اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو ارش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیوں کہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کیلئے توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے